ہریانہ کی ایک مشہور سنگر اور ڈانسر سپنا چودری نے خودکوشی کی کوشش کی ہے ایک گانا گانے کے بعد سپنا کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی کمنٹ ہو رہے تھے اس کے خلاف کافی افواہ اڑائی جا رہی تھی انہی سے پریشان ہو کر اس نے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کی فیلحال وہ کومہ میں ہیں اور اسپتال میں بھرتی ہیں اس نے چھے پنوں کا سوسائیڈ نوٹ چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ کس قدر پریشان تھی سوشل ویب سائٹ پر میرے خلاف ابھیان چھڑا گیا ہے تمام طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں اور بھدے بھدے کمنٹس کیے جا رہے ہیں اس بدنامی سے میں تنگ آ گئی ہوں میری آتما ہتیا کرنے کی وجہ گھڑ گاؤں میں رہنے والا ستال تنور ہے نہ دل کی دنیا میں نہ دولت کی دنیا میں اور نہ ہی لائٹ کیمرہ اور ایکشن کی دنیا میں ناکام تھی لیکن پھر بھی وہ اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ انہیں زندگی سے زیادہ موت بھانے لگی تھی رویوار کو سپنا نے زہر کھا لیا دلی کے نظفگڑ میں اپنے گھر میں اب اسپطال میں بچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے فیلحال وہ کومہ میں ہیں آئی سی او میں سانسوں کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں اب یہ آئی سی او میں رکھیں گے تین چار دن رکھیں گے پولیس کو سپنا کی ایک چھے پنے کی چٹھی ملی ہے اس چٹھی میں اس نے اپنی نیجی زندگی کی کئی تہوں کو کھولا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی فیس بوک اور یوٹیوب پر ملنے والے کمنٹ سے کہ انہوں نے دنیا کو الویدہ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ دکھی تھی اپنے چرطر کو لے کر اڑھائی جا رہی افواہوں سے لیکن ایک معاملے نے انہیں اتنا توڑ دیا کہ وہ زندگی سے ہی نفرت کر بیٹھی تھی اپنی چٹھی میں وہ لکھتی ہیں میری آتما ہتیا کرنے کی وجہ گھڑ گاؤں میں رہنے والا ستپال تنور ہے فروری مہینے میں میں نے ایک گیت راگنی گائی تھی جو کی وہاں کی لوگوں کی فرمائش تھی میرے پہلے کئی کلاکاروں نے بھی اسے گایا ہے جس کی ریکارڈنگ میری ماں نے پولیس کو دے رکھی ہے انہیں کی راگنی سن کر میں نے اسے لکھا اور گایا میں کلاکار ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ جاتی بات شبد کا استعمال کرنا جرم ہے میرے پہلے کسی کے خلاف شکایت درش نہیں کی گئی لیکن میرے خلاف ستپال تنور نے اسی ایسٹی ایکٹ کا مقدمہ درش کر آیا سوشل ویب سائٹ پر میرے خلاف ابھیان چھیڑا گیا تمام طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں اور بھدے بھدے کمنٹس کیے جا رہی ہیں اس بدنامی سے میں تنگ آ گئی ہوں سپنا کی بہن بھی یہی کہتی ہے گانا بہت پرانا ہے اگر اس گانے سے کسی کو کوئی آپتی ہے تو پھر دوسرے کلاکار کیوں گاتے ہیں جبکہ شکایت کرنے والوں کا ترک ہے کہ ایک خاص جاتی کا سپنا نے راگنی گاہ کر اپمان کیا ہے جاتی سوچک گالی دی ہے پریوار والے کہتے ہیں سپنا مافی مانگ چکی تھی راگنی کے لیے لیکن پھر بھی کمنٹ آتے رہے برداشت نہیں کر بائی سپنا چودھے اب پولیس ستپال تور سے بھی پوچھتاج کی تیاری میں ہے کیونکہ سویسائیڈ نوٹ میں اس کا نام ہے ہندوستان کی سب سے ہوشی عدالت نے سمویدھان سے ملی عبیویقتی کی آزادی کو میڈیا پر کسی کی آلوچنا میں لکھی گئی عبارتیں کسی بھی حکومت کو جیل بھیجنے کا حق نہیں دیں گی لیکن اس گھٹنا نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بندشوں کے ختم ہونے سے کہیں کچھ لوگ بے لگام تو نہیں ہو گئے ہیں کمار ابھیشیک انڈیا ٹی وی ڈلی